مادیت کے زمانے میں مادیت کے زور پہ ہوا کے دوش پہ اڑنا شروع کر دیا لیکن وحی کی پیر بھی نہیں کی اس لئے زمین پہ چلنا بھول گیا ہے کہ ٹھیک طریقے سے کیسے چلا جاتا ظاہر میں تو بڑی ترقی کر لی حقیقت میں قار مزلط میں فھنستا دھنستا چلا جا رہا ہے وہ انسانی اقدار وہ انسانی تعلیمات جس کی بڑاولت معاشرے میں ہماری سرزمین پہ سکون امن کی فضاء قائم ہونی تھی وہ سب کچھ نیست و نابود ہو چکا ہے مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے میں نے کہا سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن وحی سے دور ہو کے ہمیں سائنسی ترقی کا کوئی فائدہ ملا نہیں ہے سچی بات یہ ہے چونکہ ہم نے وحی سے بلکل اعراض کر لیا تو میں نے کہا کہ دیکھیں سائنس نے ترقی تو بڑی کی ہے اور سائنسی ترقی کی بنیاد پہ صحت کے میدان میں ہم نے بڑی آلہ درجی کی اجادات کی ہسپتال اچھے بن گئے لیبارٹنیاں اچھی بن گئی مشینری اچھی آ گئی صحت کے حصول کے لیے صحت کو قائم رکھنے کے لیے لیکن ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو کیا کریں ہم آلہ درجے کی ہسپتالوں کو اور آلہ درجی کی مشینریوں کو کہ ہم نے ڈاکٹر پر محنت نہیں کی ڈاکٹر کی سینے میں دل نہیں پتھر ہے اس ہسپتال کی ترقی کا کیا فائدہ یہ آلہ درجی کی مشینوں کا کیا فائدہ جہاں پہ ڈاکٹر کی نظر مریض کے درد پر نہیں مریض کی جیب پر ہوتی ہے جہاں مریض کو گھاک سمجھا جاتا ہے ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں مادی ترقی کر کے ہم نے موٹر ویز اور ہائی ویز اجاد کر لی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم کیا کریں موٹر ویز اور ہائی ویز کو جہاں پہ سفر کرنے والوں کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے اچھا زمانہ تھا راستے کچھے تھے سفر پر سکون ہوتا تھا آج راستے پکے ہو گئے ہیں سفر کا سکون ہتم ہو چکا ہے کیا کریں گے ہم مادی ترقی کو اکل کی پیداوار عدلیہ عدالتوں کا نظام بڑا اچھا ہو گیا ججوں کی تنہائیں اچھی ہو گئی اور عمارت اچھی بن گئی کرسی اچھی بن گئی سب کچھ اچھا ہو گیا لیکن ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں ہم ان عدالتوں کا کیا کریں جہاں پہ مظلوم کی آہیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں جہاں پہ مقتول کی والدہ کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنے چوڑیاں بیچنی پڑتی ہیں جہاں پہ قاتل دندناتے پھر رہے ہیں مظلوموں کو پس زندان دکھیلا جاتا ہے جہاں پہ جج کا قلم بکتا ہے جہاں پہ وکیل قاتل اور ظالم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں ہم نے وحی کی تعلیمات سے انحراب کیا ہے حال یہ بنا ہوا ہے کہ نوجوان اپنے کمرے میں بیٹا ہوتا ہے عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے اور وہ دور اپنے گرل فرینڈ سے موبائل فون کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے میری جان آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر آپ نے دوائی لی ہے یا نہیں لی ہے آپ نے میری جان دوائی لے لینا پھر اپنی صحت کا بڑا خیال کرنا وہ جو دوسروں کے بیٹی کو میری جان میری جان کہہ رہا ہوتا ہے اس کے کمرے کے بالکل ساپ والے کمرے میں اس کی اپنی والدہ کھانس رہی ہوتی ہے بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ والدہ کے پاس جائے کہ امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ کے لیے سرپ لے کے آتا ہوں میں آپ کے لیے گنی لے کے آتا ہوں ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں بیتار پہ غامرہ سانی کہ ہم کیا کریں وحی کی تعلیمات تو ہم نے ترق کر دیا ہے اس لیے ظاہر میں انسان نے بڑی ترقی کی ہے لیکن حقیقت میں انسان درندہ بن چکا ہے درندہ سے بہتر بن چکا ہے میڈیا پہ آئی روز آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ دس سال کی بچی کے ساتھ کیا ہو گیا پانچ سال کی بچی کے ساتھ کیا ہو گیا اور تین سال کی بچی بھی گھر سے باہر نکلتی ہے وہ بیچاری محفوظ نہیں ہے یہ اکل اکل کی پرستش کا نتیجہ ہے یہ اس کا انجام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اکل کو استعمال کریں اپنے دائرے میں اپنے دائرے میں اور جہاں اکل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ پھر ہم وحی کی اوپر اعتماد کریں ایک تو ہم اکل اور وحی کے تعارض میں وحی کو مقدم رکھیں دوسری بات یہ کہ کئی مرتبہ اکل کے ذرے وحی کو تولنا شروع کر دیتے ہیں وحی کے ایک بات سامنے آتی ہے قرآنی آیت سامنے آتی ہے حدیث سامنے آتی ہے پھر ہم اکل سے پوچھتے ہیں کہ تُو بتا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے واہ میرے اللہ اکل کے ذرے ہم وحی کو تولتے ہیں جیسے سونار سونا تولنے والی ترازو کے ذرے وہ حد پہاڑ تو تولنے کی کوشش کرتا ہے لوگ کہیں کہ تُو بیوقوف ہے تیرے ترازو میں اتنی حسات کہاں ہے کہ تُو پہاڑ تول سکے ایسی ہی یہ چھوٹی سی اکل یہ نارا سا اکل یہ وحی کی حقیقت کو نہیں سمجھتی وحی کو جانچنے اور پرکنے کے لیے وحی کو تولنے کے لیے یہ نارا سا اکل کو استعمال لگ رہے ہیں کئی مطبعہ دھوکر لگ جاتی ہے حدیث نہیں مانتا کیونکہ حدیث میں وہ بات خلاف اکل ہے قرآن اس لئے نہیں مانتا کہ قرآن میں وہ بات خلاف اکل ہے وہ بھائی اکل کی حیثیت کیا ہے کہ تُم وحی کے مقابلے میں اکل پہ اعتماد کرو امام بخالی رحمت اللہ رہے نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کر لیا وحی کی اہمیت اور وحی کی ضرورت لوگوں کو بتائی ہے کہ وحی کی پیروی میں ہی انسان کی کامیابی ہے وحی کے اتباع میں ہی انسان کی کامیابی ہے موسیقی